ایڈ اور وارن لورین کی جندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بھوتوں کی جندگی کی ریسرچ میں گجرا یہ دونوں پتی پتنی سیطانی طاقتوں اور انہیں بھگانے کے لیے مسہور تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے دعا راکیے گئے کچھ مسہور کیسیز کی بات کریں گے میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں در مائنگ لیس دنیا کیس نمبر وان پارک میں کھیل کے دوران نو سال کا بچہ بل ریم سی میں بنا وجہ گسے کے ججبات ہاوی ہونے لگے اس دوران اس نے پارک میں لگے جھلے کو توڑ ڈالا اس کے بعد اس کا بچپن نورمل گجرا لیکن نوجوانی میں بل کا جسم گیر معمولی طاقتوں کا اجہار کرنے لگا چلانا اور گردن جھکا کر چلنا اس کی معمولی دنچریہ بن چکی تھی بل کا ماننا تھا کہ اس پر کسی بھیڑی کی آتما ہاوی ہو چکی ہے لورین نے ایک پادری کی مدد سے پوجا پار شروع کر کے بچے کو اس بیڑے کی آتما کی چنگل سے آجات کروا لیا جس کے بعد بل ریم سی آج تک اس دنیا سے گائب ہے کیس نمبر ٹو چار صدیوں سے اسٹن بیکٹس چرچ کے قریب قائم یونین کبرشتان میں کئی پیرانورمل انویسٹیگیٹر ایک سپید مہیلہ کی تلاس میں پہنچے سپید کپڑے پہنے ہوئے یہ مہیلہ کبرشتان کے قریب سڑک کے ان سامنے کھڑے ہو کر گٹناوں کی وجہ بنا کر دی کہا جاتا ہے کہ انیس سو چالیس میں اس نے اپنے پتی کو مارنے کے بعد خود کو بھی ختم کر ڈالا اور آج یہ یونین کبرشتان اور اس کے آس پاس بھٹکتی رہتی ہے ایڈ اور لورین کہانی کی حقیقت جاننے کے لیے کبرشتان پہنچے تو انہوں نے بیان کیا کہ یہاں واقعی ایک روکا بسی رہا ہے انہوں نے کیمرے میں اسے اتارنے کا دعویٰ بھی کیا لیکن پھوٹیج آج تک سامنے نہیں لائے گئی کیس نمبر تھری انیس سو چوہتر سے انیس سو ننیان میں کی درمیان امریکی ریاست پینسلوینیا کے جیک اور جنت اس موت کو اپنے گھر میں سیطانی طاقتوں کا بسیرہ دکھائی دینے لگا کچھ دنوں تک تو اس کی سرارتیں معمولی رہی جس میں سیطانی طاقت کی خوپناک حرکتیں بھاری آواز اور کافی بھیانک بدبو پیدا کرنا سامنے تھا اور بعد میں پھر ان سیطانی طاقتوں کی سیمہ بڑھنے لگی اور گھر میں کوہرام مچانے لگی جب یہ گٹنائے برداست سے باہر ہونے لگی تو انہوں نے ایڈ اور لورین سے ملاقات کی جنہوں نے گھر کے سبی نظروں کو دیکھتے ہوئے سیطان کو بھگانے کی تیاریں شروع کی ایڈ کو اس گھر میں بری آتماؤں کا سایہ نظر آنے لگا جس کے کارن بعد میں اس نے گھر کے دروازے پر آئینہ لگا کر اس پر کچھ منتر بھی لکھے اور پھر بعد میں ایک پادری کی مدد لی گئی اور ان سب نے مل کر ان سیطانی طاقتوں کو گھر سے نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی کیس نمبر پار اورنی سائننگ جونسن کا کیس امریکی تاریخ کا پہلا مقدمہ تھا جس میں مجرم نے اپنی سپائی میں ایک دعویٰ تیار کیا کہ اس جرم کو کرنے کے پیچھے ایک سیطانی طاقت موجود ہے بدقسمتی سے جونسن کا یہ بیان عدالت کو گمراہ کرنے میں ناکام رہا کہانی کے مطابق ایک گیارہ سال کا بچہ ڈیویڈ گلیٹسن پر جن کی آتما ہاوی ہونے کی بات ہونے لگی اس کے روئے میں بدلہ و بیدہ ہوا اور عجیب و غریب آواز میں گپتگو کرنے لگا ایڈ اور لورین ایک پادری کی مدد سے بچے پر منتروں کا جاہب شروع کیا تو اس دوران جونسن بھی موقع پر موجود تھا خوش کسمتی سے بچے کو آجاد کرا لیا گیا لیکن جونسن کا دعویٰ ہے کہ وہ سیطانی طاقت اب اس پر ہاوی ہو گئی لیکن اس نے کچھ سمیں بعد اپنے مکان مالک کو ایک چھوٹی سی بحث کی دوران کھنجر کے وار سے قتل کر دیا لیکن عدالت کے سامنے خود پر ہاوی سیطان کو جمعیدہ ٹھہرانے لگا عدالت نے اس بات پر گورنا کرتے ہوئے جونسن کو سجا سنا دی کیس نمبر پھائی انیس سو ستتر میں پیگی ہوتسن نے اپنے گھر سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں اور بھاری بھرکم پھنی چرکے اپنے آپ ہلنے کی رپورٹ درج کروائی اگلے سال تک ان کے گھر آنے والے کچھ اوپیسرز بھی اس کی سکایت کرنے لگے یہاں تک کی بچوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے بھی دیکھا گیا جلد ہی ایڈ اور لورین نے گھر کا دورہ کیا اور اس گھر میں موجود سیطان کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے دو جارٹ شوڑا میں دیک کنجرنگ ٹو نامی ہورر فلم اسی کہانی سے انسپائر ہو کر تیار کی گئی ہے تو بیس دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور ویڈیو کو سیئر کریں اور آپ ہماری چینل پر نئے ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کے بینا کہیں مت جائیے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد اور انت میں جائے ہن دوستو موسیقی